بسم اللہ الرحمن الرحیم نہار مو روزانہ دہی استعمال کرنے سے آپ کا میدہ جلتی کام کرنے لگے گا ہفتے میں ایک بار بکری کے پائے کھا لینے سے آپ کے جسم میں طاقت قائم رہے گی مو کی چکنائی کو ختم کرنے کے لیے ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے مو دھولو اگر موٹے اور سہت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو دو اور صبح کے وقت کھالو موٹے ہو جاؤ گے اگر وہم کی بیماری کو دور بھگانا ہے تو گھر میں روزانہ سبزیاں کھایا کرو جو لوگ موٹے ہوں وہ روزانہ دہی میں دارچینی ملا کر کھالیں موٹا پیٹ اور وزن کم ہو جائے گا بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں اُبال کر استعمال کریں میٹھی اور چکنی چیزوں سے پرہیز کریں انشاءاللہ ایک ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا کسی شیشے کی پیالی میں پچاس گرام کلونجی ڈال کر اتنا لیمو کا عرق ڈالیں کہ کلونجی عرق میں ڈوب جائے اب اس کو ڈھانک کر رکھ دیں جب کلونجی خوشک ہو جائے تو اس کا صفوح بنا کر نیلے رنگ کی بوتل میں محفوظ کر لیں روزانہ رات کو سوتے وقت کھا لیا کریں اور ساتھ ساتھ پیٹ کم کرنے کی ورزش بھی کریں جس عورت کا پیٹ نکلنے لگے وہ دودھ میں اجوہ خجور ڈال کر کھا لے پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا اگر آپ کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو شہد کو استعمال کریں شہد کے استعمال کی بدولت آپ کو نیند جلدی آئے گی وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے جلد خاص طور پر خوشک ہو جاتی ہے گاجر کھانے سے یہ کمی دور ہو جاتی ہے جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہو تو نہار مو ایک خجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈالیں اور پی جائیں اگر آپ کو ٹانگوں کا درد ہو یا لکوریا ہو گیا ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر دس بادام کھا لینے سے آپ کو دونوں بیماریوں سے نجات ملے گی جو خواتین کھڑے ہو کر کام کرنے کی عادی ہوں ان پر جلدی بڑھاپا آ جاتا ہے پھول مکھانے کو دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو ہڈیوں اور جوڑوں کا درد دور ہو جائے گا صبح ناشتے کے بعد ایک علائچی کھا لینے سے کبھی بڑوں کی طرح سانس نہیں پھولے گی پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں بڑھاپے میں کبھی گٹروں کا درد نہیں ہوگا ہاتھ پاؤں کالے رنگ کے ہوں تو ان پر اونٹنی کا دودھ لگاؤ ہاتھ پاؤں سفید ہو جائیں گے ملتانی مٹی اپنے گھر میں رکھو گھر میں مکڑی جالا نہیں بنائے گی دبلے پتلے افراد صبح نہار مو انار کھائیں دس دن میں صحت مند نظر آنے لگیں گے پیاز کو چھیل کر کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھنے اس سے پیاز کاٹتے وقت آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے الٹی مطلی پیٹ میں درد ہو تو بڑی علیچی چبا کر پانی پی لیں بھورن آرام آ جائے گا کھانے سے گھنٹا قبل دو گلاس پانی پینے سے آزمہ بہترین رہے گا ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کرو تہی میں کیلے شامل کر کے کھا لیے جائیں تو جسم میں کبھی کمزوری نہیں ہوگی دوپہر کے وقت سو لینے سے آپ کی یاداشت بہترین ہو جائے گی اگر بدن میں کہیں سوجن ہو تو اس جگہ پان کے پتے رگڑ لینے سے سوجن ختم ہو جاتی ہے جب آپ چھینکتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے اس لیے نئی زندگی ملنے پر رب گریم کا شکر ادا کریں بیری کے پتے تھوڑے پانی میں باریک پیس کر سر کو لیپ لگائیں اور پھر سابن کے بغیر ہی دھو لیں اس سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں جوڑوں کے درد کا ہر گھر میں مسئلہ ہے قدو کے تیل میں ناریل کا تیل شامل کر کے مکس کر لیں اس میں لہسن کو بھون لیں اور مساج کریں جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا جن کو مسلسل قبض رہتی ہو ان کو گردوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے جو بندہ روزانہ ادرک کھاتا ہے وہ جلدی کسی بیماری کا مو نہیں دیکھتا پھولے مسوڑوں پر سرسوں کے تیل میں نمک شامل کر کے مساج کریں مسوڑے کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے